اسلام علیکم دوستو میں ہوں شریف خان آپ سب لوگوں کو اپنے ویڈیو میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خان سٹوڈیو یوٹیوب چینل دوستو ہماری ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے www.خانstudio.pk.com وزٹ کیجئے اس ویب سائٹ کا اور اس ویب سائٹ سے نو کاپی رائٹ فری ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کیجئے دوستو آج کل ایک نام بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے سوشل نیٹورک پہ وہ نام ہے پائی نیٹورک کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر کچھ کیے بغیر کوئی کام کیے بغیر ایک پیسہ لگائے آپ روزانہ پانچ سو چھ سو ڈالر کما سکتے ہیں اس نیٹورک سے یہ نیٹورک کیا ہے کرپٹو کرنسی ہے پلے سٹور پر موجود ہے اپلیکیشن کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اپنے موبائل پر انسٹال کریں چوبیس گھنٹے میں آپ نے صرف ایک دفعہ اس کو دیکھنا ہے دوستو اس کی حقیقت کیا ہے یہ کیا ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں میں آپ لوگوں کو ساری بات تفصیل سے بتا رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور انہوں نے آگے چل کے کیا کرنا ہے دوستو میں ان چیزوں کو بلکل پسند نہیں کرتا یہ جو روزانہ کے نیٹورک آ جاتے ہیں یہ اپلیکیشنیں آ جاتی ہیں جی کافی پیسٹ کام کرو جی آپ کو پانچ سو ڈالر ملیں گے سو ڈالر ملیں گے دو سو ڈالر ملیں گے یہ کر لو وہ کر لو انٹرنیٹ پہ آپ پیسے کمال ہو کافی پیسٹ کرو ایڈیں دیکھو یہ کرو وہ کرو ان چیزوں کو بلکل میں پسند نہیں کرتا کبھی میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے کل مجھے میرے ایک دوست نے لنک مجھے شیئر کیا اس کا پائی نیٹورک کا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ہمارے کوڈ سے انسٹال کریں یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کو دے رہا ہے جب وہ ایک بندہ دوسرے بندے کو شیئر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کوڈ ہوتا ہے وہ ریفرنس سے یہ گیم چل رہی ہے کہ میرے پاس آیا میں نے انسٹال کر لیا پھر میں دوسروں کو سینڈ کروں گا تو میرے ریفرنس سے اور لوگ اس کو انسٹال کریں گے جو لوگ میرے ریفرنس سے انسٹال کریں گے وہ پھر آگے شیئر کریں گے تو ان کا ریفرنس بنتا جائے گا یہ ایک چین چل رہی ہے جب انہوں نے مجھے کہا انسٹال کرنے کے لیے تو میں نے ان کو بتایا بھائی ان چیزوں میں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میرے پاس اتنا ٹائم ہے تو دوست کے اسرار پر پھر میں نے سوچا کہ میں اس کے نیٹورک کو دیکھوں صحیح یہ ہے کیا چیز میں ان کی ویب سائٹ پر چلا گیا میں نے پلے سٹور پر میں نہیں گیا میں ان کی ویب سائٹ پر چلا گیا پائی نیٹورک ڈاٹ کام پر میں وہاں گیا وہاں پر میں نے کچھ چیزیں دیکھیں ان کے جو رولز ہیں ان کے جو کنڈیشنز ہیں وہ میں نے سارے دیکھے ہیں اور ان کو میں نے اچھی طرح پڑھا ہے دیکھا ہے اس کے بعد مجھے ان کی ساری سمجھ آ گئی ہے دوستو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ اس کو انسٹال کریں نہ کریں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے میں ایک آپ کو بات بتانے لگا ہوں آپ خود یہ سن کر خود آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے دوستو دوہزار آٹھ میں ملتان میں ایک کمپنی آئی تھی شینل جس کا نام تھا اس کمپنی نے ملتان میں آکے ایک آفس بنایا اس آفس میں انہوں نے کچھ ملازم رکھے سب سے پہلے انہوں نے اپنے جو ملازم انہوں نے رکھے تھے ان ملازموں کو انہوں نے اپنا تعرف کرایا اپنا کام بتایا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اور ہم یہاں کس لیے آئے ہیں دوستو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر ہماری کمپنی میں لوگوں کو لے کر آؤ ایک بندے سے ہم پچیس ہزار روپے لیں گے ہم اس کو اپنی کمپنی میں ریجسٹر کریں گے ایڈ کریں گے اس کے بعد جب وہ بندہ پچیس ہزار روپے دے کر ہماری کمپنی میں ایڈ ہو جائے گا تو پھر اس کی ڈیوٹی لگ جائے گی کہ وہ اور بندے لے کر آئے ایک بندہ پچیس ہزار روپے دے کر کمپنی میں برتھی ہو رہا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ یہاں پر اور بندے برتھی کروا اور بندے یہاں پر لے کر آؤ اور ہر بندے کے پاس پچیس ہزار روپے ہونے چاہیے آپ جتنے بندے بھی لے کر آؤ ہر بندے کے پاس پچیس ہزار روپے ہونے چاہیے آپ ان کو آ کر یہاں پر ایڈ کروا جوائن کروا جب آپ کے ایک سو بندے ہو جائیں گے تو آپ کو ایک نیا موٹر سیکل دے دیا جائے گا اور جب آپ کے پاس پانچ سو بندے ہو جائیں گے تب آپ کو ایک کار دے دی جائے گی جیہاں دوستو انہوں نے موٹر سیکلیں بھی دی کاریں بھی دی آپ خود سوچ لیں کہ پچیس ہزار روپے ایک بندہ دے رہا ہے تو سو بندہ جب بندہ ایک ایڈ کروائے گا تو اس کو ایک موٹر سیکل چائنہ کی پہتیس ہزار کی وہ دے رہے تھے اور پانچ سو بندے جنہوں نے ایڈ کروائے ان کو انہوں نے ایک کار دے دی آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا پیسہ انہوں نے جمع کیا اور کتنا دیا ہوا یوں کہ کمپنی چلی ملازموں سے ملازموں نے لوگوں کو بتایا بندے لے کر گئے وہاں پر انہوں نے ایڈ کروائے جو بندے وہاں پر ایڈ ہوئے پھر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ پچیس ہزار روپے دیئے ہوئے ہیں بھائی کام تو کرنا ہے اب بندے لے کر آؤ اپنی سیلری بھی لو اپنا انعام بھی لو تو وہ بندے جو برتی ہوتے تھے بچارے وہ سارا دن اسی کام پر لگے ہوتے تھے لوگوں کے پاس دوستوں کے پاس رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے کہ بھائی ایڈ ہو جاؤ پچیس ہزار میں آپ کو موٹر سیکل مل جائے گا آپ کو یہ مل جائے گا آپ کو وہ مل جائے گا وہ سارا دن ورک کرتے تھے بچارے اسی طرح سے وہ لوگ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو لے کر گئے اور ایڈ کروایا ہوتے ہوتے چلتے 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 کمپنی ایک سال چلی ایک سال کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو موٹر سیکلیں دے دی کچھ لوگوں کو کاریں دے دی اور ان کو سیلرییاں بھی ان کی لگا دی پیسہ کافی سارے کٹھا ہو رہا تھا تو سال کے بعد جناب رات کے ٹائم انہوں نے سارا سمان سمیٹا اور کمپنی گائب ہو گئی کہانی ختم سب کے پچیس پچیس ہزار ضائع ہو گئے تو دوستو مجھے پائی نیٹ ورک کی ویب سائٹ سے یہی چیز نظر آئی ہے کہ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جب اس کو انسٹال کر لیتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کسی نہ کسی کو آپ نے لنک دینا ہے اور آپ نے اس کو پھسانا ہے اس کے اندر لے کے آنا ہے یہی چین چل رہی ہے جو شینل نے چلائی تھی اس کا پچیس ہزار روپے تھے اب کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ کیسے کیسے فراد ہو رہے ہیں تو ریال میں یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے اب سوشل میڈیا پر یہ کام تقریباً چل رہا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ وہی ٹیم ہے وہی لوگ ہیں جو لوگ وہ شینل والے تھے کیونکہ سارا ورک اسی طرح یہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارا ایک سو میلین ڈانلوڈ نہیں ہو جاتا تب تک ہم نہ ہی لانچ کریں گے نہ ہی ہم ویڈراؤ کریں گے تو بھائی میرے ابھی تو اس کا تقریباً گیارہ یا بارہ میلین ڈانلوڈ ہوا ہے سو میلین ڈانلوڈ ہوگا تب جا کے یہ ویڈراؤ کا بھی اپشن دیں گے تب جا کے یہ اپنا مارکیٹ میں بھی اس کو لائیں گے کیا خبر لائیں یا نہ لائیں سو میلین کوئی آسان بات نہیں ہے اس کو چلتے ہوئے تقریباً کوئی دو سال ہو چکے ہیں مجھے دوہزار انیس میں ایک بندے نے بتایا تھا تب بھی میں نے اس کو اگنور کیا تھا اب بھی دوہزار اکیس میں مجھے دوست نے بتایا ہے تب میں نے اس کا تھوڑا سا جائزہ لیا ہے تو مجھے پتا چلا ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو انسٹال کرو آپ اس کو چلاو یا نہ چلاو لیکن مجھے یہ شینل والا سسٹم لگ رہا ہے بھائی نیٹورک پر چل رہے ہیں ان کی ایڈیں چل رہی ہیں ان کی ویب سائٹ گرو ہو رہی ہے ویب سائٹ ہو رہی ہے نام چل رہا ہے مشہوری ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں اس کے بعد موبائل فون میں جب انسٹال ہوتے ہیں روزانہ تو ہو سکتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں انہوں نے کچھ ایڈیں چلا رکھی ہوں ایڈوں سے بھی ان کی کمائی ہو رہی ہے برحال جو بھی ہے دوہزار آٹھ والی شینل کمپنی اور پائی نیٹورک یہ سیم ہیں ایک ہی چیز ہے اب آپ لوگ خود ہی اندازہ کریں آپ خود ہی فیصلہ کریں کیا اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے انسٹال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دوستو میرے پاس یہ معلومات تھی میں نے آپ لوگوں تک پہنچانی تھی آگے آپ لوگوں کی مرضی دوستو مزید اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دوستو آپ جو کچھ بھی اس اپلیکیشن کے بارے میں اس نیٹورک کے بارے میں رائے رکھتے ہیں تو پلیز کمٹ میں لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور جو لوگ چینل والے ہیں وہ بھی ویڈیوز بنا بنا کے شیئر کریں جتنا جس کو معلوم ہے جتنا جس کو معلومات ہے وہ تمام لوگ شیئر کریں اس کی معلومات دوستو یہ رہا آج کا ویڈیو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت تینکیو اللہ حافظ